السلام علیکم میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو خوش شامدید کہتا ہوں قریب میں یہی کرسی پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا یہی بیڑھ جاتا ہوں وہاں تک پہنچنے میں تین سیکنڈ اور لگتے تو جناب عالم کے پول میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں علماء کرامیں آپے موجود ہیں کل پروفیسر صاحب آپ بیزی تھے ہم نے آپ کو بڑا مس کیا اور جی بالکل واقعی طرح اس میں کوئی دور آئے نہیں جو مفتی صاحب نے کہا وہ درست جی ہاں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج رات کو تقریباً ایک بجے سے ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا صبح و ازان فجر تک اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ آج کی رات کی جو فضیلت ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم یہاں پر سمیٹ سکیں اور ہمارے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کے نام ور ناتخان ہمارے ساتھ ہوں گے آپ سب کو ابھی سے دعوت ہے جی مسمت کیجئے گا آج رات کی ٹرانسمیشن ضرور دیکھئے گا اور یہ سلسلہ ہم نے تین چار دن سے شروع کیا کہ ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں نے ہمیں بہت سارے سوالات بھیجے اور ان سوالات کے جوابات ہم اپنے سوالوں میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موضوع نکل آتے ہیں کہ جس پہ پھر ہم مزید باتیں کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک سوال ہے یہ ذرا تفصیلاً سوال ہے میں اس کو ذرا چھوٹی کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ ہوتا ہی ہے کچھ لوگوں کی اشتھکایت ہے فضل بھائی کہ کچھ مساجد جو ہیں وہ قبضے کی جگہوں پہ بنا لی جاتی ہیں یا قبضہ کر لیا جاتا ہے وہاں پہ تو ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے کیا ایسی جگہ پہ نماز ہو سکتی ہے یا نماز قبول ہو جاتی ہے نحمد امون صلی علی رسول کریم سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے مسلمانوں کی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کی مشینری حرکت میں آتی ہے تو مسلمانوں کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے دینی اور روحانی وہ مسجد ہیں تاکہ وہ وہاں پر باجمات نماز ادا کر سکے بے شرط تو حکومت اگر ان ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے خود سے مسجدیں بنائے تو کسی کو کسی کی جگہ پر مسجد بنانے کی نوبت ہی لیں آئے گی بل فرض اگر حکومت اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتی تو کم اصطرم حکومت ان کو گورنمنٹ کی سرکاری جگہ دے دے جس پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مسجد بنا لے اگر گورنمنٹ جگہ بھی نہیں دیتی تو کوئی صاحب خیر اپنی مملو کا زمین وقف کر دے اور مسلمان اشتراک اور چندے اور تاؤن سے مسجد بنا لے بل فرض اگر یہ سارے صورتیں نہیں ہوئی اور کوئی خالی زمین تھی اور وہاں پر مسلمانوں نے مسجد بنا لی تو اب دیکھیں مسجد شرعی کا حکم یہ ہے کہ وہ وقف ہو اور وقف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مملو کا اور اس کا کوئی مالک ہو تو یہاں اگر مملو کا مالک نہیں تھا تو ایک اعتبار سے شرعی مسجد تو نہ رہی لیکن اس کے باوجود بھی وہاں جو نماز ہوگی اگرچہ کراہت کے ساتھ ہو جائے گی لیکن نماز ادا ہو جائے گی نماز کی ادائیگی میں وہاں پر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے ٹھیک ہے پورا سال انتظار تھا مجھے بیش سمجھانے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم بھی جس نے جو کرنا تھا کرنا لاکھوں عوام کو دینے گا زنمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور بھٹان رمزان لیگ بنے گی آپ کی تشا نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمزان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر پول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں